روزانہ کا سردرد آج کیا بنائے دوپیر کے کھانے میں آج کیا چیز بنانی چاہیے روزانہ ہم لوگ لیڈیز یہیں ہی سوچتے ہیں کہ آج دوپیر کے کھانے میں کیا بنائے تو آج کا جو مینیو ہے نا دوپیر کے کھانے کا وہ آپ نے میرے حساب سے بنانا ہے بہت ہی آسان ریسپی ہے جھٹ پر بن کے ریڈی ہو جاتی ہے اور یہ بنتی بھی بہت مزیدار ہے تو آج جو میں آپ کو کباب بنانا سکھا رہی ہے ماؤت میلٹنگ کباب ہے تو آج آپ نے یہ کباب جو ہے دوپیر کے مینیو میں ضرور بنانے ہے تو یہ میں نے لے لیے کیمہ مٹن کا کیمہ آپ بیف کا کیمہ بھی لے سکتے ہیں تقریبا یہ میں نے لے لیے 400 گرام مطلب کیمہ جو ہے آپ نے بہت باریک پسوانہ ہوگا اب ہم ڈالیں گے کیمہ کے اندر پسیوی پیاز مطلب چوب پیاز آپ نے لے لینے یہ تقریبا آدھا کپ لیکن پیاز کے اندر پانی بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے آپ نے پیاز کے اندر سے پانی اچھے طریقے سے نچوڑ کے پھر اس میں کیوے میں ڈالنی ہوگی ادرک لیسن کا پیسٹ میں نے لے لیے 1.5 ٹیبل سپون اب اس میں ڈالیں گے ہم کٹاوہ ہرہ دھنیا تقریبا آدھا کپ چوب کیوی ہری مرچے لے لیں اس میں میں ڈالوں گی 2 ٹیبل سپون اور یہ کچھ ہمارے پاس سپائسیز ہیں 1.4 ٹی سپون میں نے حلدی لے لیے لیے لال مرش کا پودر میں نے لے لیے 1.5 ٹی سپون کٹی بھی لال مرش لے لیے لیے 1 ٹی سپون بھناوہ کٹاوہ زیرہ میں نے لے لیے 1 ٹیبل سپون پپری کا پودر میں نے لے لیے 1 ٹی سپون دھنیا پودر آپ کو چاہیے ہوگا 1 ٹیبل سپون نمک لے لیے 1 ٹیبل سپون اور اجوائن میں نے لے لیے 1 ٹی سپون تو یہ سارے جو مسالے ہم کیمے کے اندر ایٹ کر دیں گے سارے مسالے میں نے ڈال دی ہیں اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے 1 ٹیبل سپون گھی اور اب کیا کریں گے اپنے ہاتھوں کو اپنے اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے ویسے بھی جب کچن میں آتے ہیں تو ہاتھوں کو اچھے طریقے سے واش کر کے ہی آنا چاہیے اب آپ نے کیا کرنا ہے ساری چیزوں کو کیمے کے اندر اچھے طریقے سے ہاتھوں سے آپ نے مکس کرنا ہے بلکل اچھے طریقے سے آپ نے دبا دبا کے ساری چیزوں کو مکس کریں گے تقریباً دو منٹ کے لیے اور یہ دیکھیں جی ساری چیزوں کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کی ہے تقریباً دو منٹ مجھے لگے ہیں دبا دبا کے میں نے ساری چیزوں کو مکس کی ہے اور یہ دیکھیں جی ہمارا کیمہ جو ہے کباب کا کیمہ بن کے تیار ہو گیا ہے اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے آپ فریج میں رکھیں گے تاکہ کیمہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہمارا سیٹ ہو جائے اچھا جی یہ میں نے لے لیا ہے جی کواب کی سیکھیں یہ میں نے آن لائن آرڈر کی تھی دراز سے اگر آپ آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو دراز سے لے سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس یہ موجود نہیں ہے آپ پر فولڈ نہیں کر سکتے یہ اتنی کوئی مہنگے بھی نہیں ملتی صرف یہ 500 روپیز کی سیکھیں مجھے ملی ہیں تو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ یہ سٹک سے بھی آپ کواب ریڈی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تین چار جو یہ سٹک سے آپس میں ملا کہ اس کے اوپر فوائل پیپر لپیڈ کے اس کے اوپر آپ اپنے کواب ریڈی کر سکتے ہیں تو چلے جی اب میں آپ کو بنانا سکھا دیتی کواب کیسے بنانے ہیں تھوڑا سا اپنے ہاتھوں کو پانی لگانے ہیں اور پانی کی مدد سے آپ نے اس طریقے سے تھوڑا سا کیمے کا مکشر لیں گے اور سیکھ کے اوپر اس طریقے سے آپ آرام سے پھیلاتے جائیں گے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں اور ایک بات کا خیال رکھیں گے کواب بہت زیادہ موٹا آپ نے نہیں بنانا پتلا بنائیے گا اس طرح کیا ہوگا جب آپ اس کو وہ کریں گے کک کریں گے تو یہ اگر موٹا بنائیں گے تو پھر یہ اندر سے کچھا رہ جائے گا اس لئے کوشش کیجئے گا کواب تھوڑے پتلے ہو تو یہ دیکھیں جیسی طریقے سے آپ نے کباب بنا رہے ہیں میں نے تقریباً 400 گرام کیمہ لیا تھا اور اس سے تقریباً 8 سے 10 کباب آپ کے میڈیم سائز کے بہت ہی آسانی سے بن کے تیار ہو جاتے ہیں کباب ہمارے جی ہم نے بنا لی ہیں اور اب اس کو جی ہم کریں گے فرائی ہلکا سا آئل ڈالیں گے توے کے اوپر تقریباً 3 سے 4 ٹیبل سپون میں نے آئل ڈال دی ہے گرم کریں گے اس کو فلیم جو ہے آپ نے نیچے لو رکھنی ہے لو فلیم پہ ہم سارے کباب کو ہم ان کو کوک کریں گے خیال کیجئے گا ہائی مت رکھئے گا فلیم کو ورنہ کیا ہوگا کہ آپ کے کباب جو ہے اندر سے کچھے رہ جائیں گے تو جیسے ایک سائیڈ پہ کلر آئے گا تو ہم ان کی سائیڈ جو ہے بدل دیں گے اور کباب کو فرائی کرنے میں ایک سائیڈ کو فرائی کرنے میں تقریباً 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں تو ٹوٹل ان کو فرائی کرنے میں تقریباً 9 سے 10 منٹ لگیں گے لو فلیم پہ یہ دیکھیں جیسے ایک سائیڈ پہ کلر آئے گا تو ان کی سائیڈ جو ہے ہم بدل دیں گے اور یہ دیکھیں جی جیسے ہی دونوں سائیڈ پہ کلر آ جائے تو آپ نے ان کو نکال لینا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے کیا زبردست خوشبو آر یہ کباب کی تو یہ جی ہمارے کباب جو ہے فرائی ہو چکے ہیں اور ان کو ہم نکال لیتے ہیں پلیٹر میں تو مزیدار سے لا جواب سے کباب جو ہے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں ان کے ساتھ جی آپ نے سیلڈ بنانا ہے ساتھ ہری چٹنی بنانی ہے تو پھیری کباب سکھانے کا مزہ آتے ہیں آپ ان کو چاہیں تو اس طرح سے روکھیں بھی سرف کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس کو روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ پرانٹے کے ساتھ جس طرح سے بھی آپ کا دل چاہتے ہیں آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں تو ابھی یہ دیکھیں ایک کباب اٹھا کے میں آپ کو اس کو توڑ کے دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سے جو کباب اندر سے اتنے سوفٹ اور اتنے جوسی ہوتے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتی جب آپ اس کو کھائیں گے آپ کا ہاتھ نہیں رکھے گا آپ کھاتے رہ جائیں گے تو ضرور آپ نے اس ریسپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کرنی ہے انشاءاللہ جب آپ یہ بنائیں گے اور کھائیں گے اپنے انگلیاں چاہتے رہ جائیں گے امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو تو لازمی پریس کر دیجئے گا نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لئے انشاءاللہ بہت جلد نیو ویڈیو لے کر میں پھیر آوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ